جمرے کو پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے بارہ زلحجہ کو بیسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تیرہ زلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ زلحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینہ میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے وطن واپسی سے قبل توافع ودع یعنی رخصتی کا توافع کر لے توافع ودع پر مناسی کے حج مکمل ہوئے اب حج تمتع کا طریقہ مختصر طور پر سن لیجئے حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقات سے حرام باندھ لے اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال سر انجام دے یعنی ایک تواف اور صفہ مروا کے ماں بین سعی کر لے اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے اب اس پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں آج زلحجہ کو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ لے حج کی سعی وہ چاہے تو اسی وقت ہی کر لے اور چاہے تو توافع زیارت کے بعد کر لے اگر حج کی سعی اس وقت کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک تواف کر لے جس میں استباع کرے یعنی دائیں کندھا کھلا رکھے نیس پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے یعنی پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتا ہوا تیزی سے چلے پھر اس تواف کے بعد حج کی سعی کر لے اور مینہ روانہ ہو جائے آج کا دن اور آنے والی رات مینہ میں گزارے اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے یہ نومی ذل حجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے سورت غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عیشہ کے وقت مغرب اور عیشہ کی نماز اکٹھی با جماعت ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمرات کیلئے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورش طلو ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسویں ذل حجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے اب تلبیہ کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام کپڑے پہن لے عید کے تین دن یعنی دس کیارہ بارہ زل حجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر تواف زیارت کر لے یہ تواف حج میں فرض ہے اگر حج کی سعید پہلے نہ کی ہو تو تواف زیارت کے بعد حج کی سعید ہی کر لے اگلے روز یعنی گیارہ زل حجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے بارہ زل حجہ کو بیسی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تیرہ زل حجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ زل حجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی منا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے وطن واپسی سے قبل تواف ودع یعنی رخصتی کا تواف کر لے تواف ودع پر مناسق حج مکمل ہو گئے اب حج قرآن کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے حج قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے اور حج عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو گیا مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال سر انجام دے یعنی ایک تواف کر لے اور صفحہ مروا کے مابیند سعی کر لے البتہ عمرے کے افعال کے بعد سر کے بال نہ منڑوائے نہ چھوٹے کروائے بلکہ اسی طرح احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے حج کی سعی چاہے تو پہلے ہی کر لے اور چاہے تو تواف زیارت کے بعد کر لے اگر حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو سعی سے پہلے ایک تواف کر لے جس میں استباع کرے اور پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے پھر اس تواف کے بعد حج کی سعی کر لے آج دل حجہ کو تمام حاجیوں کے ساتھ مینہ روانہ ہو جائے حج کران کرنے والا باقی کے تمام افعال بلکل اسی طرح سر انجام دے گا جس طرح ابھی حج تمتع والے کے لیے بیان کر دئیے گئے پھر بھی اتمنان کے لیے دوبارہ سن لیجئے آٹھیں ذل حجہ کا دن اور آنے والی رات حاجی مینہ میں ہی گزارے گا اگلے روز یعنی نویں ذل حجہ کو عارفات روانہ ہوگا یہ یوم عارفہ ہے آج کا دن عارفات میں گزارے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجمعات ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمعات کیلئے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسویں ذلحجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے اب تلبیہ کہنے کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام استعمال کے کپڑے پہن لے ریت کے تین دنوں میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر تواف زیارت کر لے یہ تواف حج میں فرض ہے اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو تواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے اگلے روز یعنی گیارہ ذلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے بارہ ذلحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تیرہ ذلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ ذلحجہ کے صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے وطن واقسی سے قبل تواف وداع یعنی رخصتی کا تواف کر لے تواف وداع پر مناسی کے حج مکمل ہوئے حج کے سفر کے دوران کچھ دینی کتابیں بھی ضرور ساتھ رکھئے حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب رفیق حج حضرت مولانا مفتی سعید احمد حضرت سہارن پوری رحمہ اللہ کی کتاب حج و زیارت کا مصنون طریقہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ حج کیسے کریں اور مفتی محمد صاحب کی کتاب حج سنت کے مطابق کیجئے یہ تمام کتابیں حج کے ضروری مسائل کے سلسلہ میں نہائیت مفید ہیں ان میں سے کم از کم ایک دو کتابیں ضرور اپنے ساتھ رکھئے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل حج اس اعتبار سے نہائیت مؤثر ہے کس کے پڑھنے سے دل میں عشق و محبت اور خوف و خشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو حج کی بلکہ ہر دینی عمل کی اصل روح ہیں لہذا یہ کتاب بھی ضرور اپنے ساتھ رکھئے تصاویر کے ذریعے حج عمرہ کا بیان مکمل ہوا اس مبارک سفر پر جانے والے احباب سے درخواست ہے کہ دوران سفر اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں بلکہ وہ احباب جنہیں حج عمرے کی اس بیان سے کوئی فائدہ پہنچے ان پر تو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ وہ اس مبارک سفر کے دوران مجھے میری والدہ محترمہ اور میرے بہن بھائیوں کو بلکہ میرے تمام اہل خانہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ